اچھا ویور آج اس گائے نے کیا کیا ہے جی ویور یہ ہماری گائے ماشاء اللہ ہیٹ پہ آئی ہوئی ہے جی تو ابھی ڈاک ساپ کو بلائے یہ تقریباً صبح سے ہیٹ پہ ہیں جی ویور ہمارے سمبہ کے کام چیک کریں جی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گی میں ہوں محمد عویس آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل محمد عویس تو جی آج کاملوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج گرمی بہت شدید ہے آپ میری حالت دیکھ سکتے ہیں یہ میری حالت ہے یہ سارا پسینہ ہے سارا میرا چیرہ بھی پسینے سے بھیگا ہوا ہے سانس بھی پھولا ہوا ہے کیونکہ گرمی میں انسان اگر تھوڑا سا بھی کام کرے خاص کر مجھے تو بہت پسینہ آتا ہے ٹائم ہو چکا ہے تقریباً ساڑھے چھے کا شام کا ساڑھے چھے کا ٹائم تو ابھی ڈاک صاحب آئے ہیں میری ایک گائے ہیٹ پہ ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ والی یہ والی تو ڈاک صاحب نے چیک کی ہے تو انہوں نے بولا ہے کہ ابھی ہیٹ زیادہ ہے تو انشاءاللہ کل صبح مورننگ ٹائم اس کو سیمن رکھیں گے تو الگ کرے یہ پریگنٹ ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے تو پہلے دو دفعہ تین دفعہ بلکے اس کو انجیکشن رکھوائے یہ بیچاری پریگنٹ ہو بھی گئی تھی لیکن بس تھوڑی سی ہماری غفلت سمجھیں یا ڈاک صاحب کو سمجھ نہیں آئی جو بھی تھا انہوں نے اس کو مطلب کوئی انجیکشن رکھے تو یہ بلکل کلین ہو گئی ہے اس نے اپنا بچہ گرا دیئے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہوگا بہتری ہوگی تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہماری گائے ماشاءاللہ ہیٹ پہ آئی ہوئی ہے تو ابھی ڈاک صاحب کو بلائے یہ تقریباً صبح سے ہیٹ پہ ہیں تو انشاءاللہ آج اس کو سیمن رکھواتے ہیں انجیکشن رکھواتے ہیں یہ ماشاءاللہ پہلے پریگنٹ ہے تقریباً اس کو چار ماہ ہو چکے ہیں اور یہ آج ہیٹ پہ آئی ہے یہ پہلے دو دفعہ ہیٹ پہ آئی تھی تو ہم سے غلطی ہوئی تھی بس ڈاکٹر صاحب مطلب وہ سمجھ نہیں ہے ان کو یہ پریگنٹ تھی تو پریگنٹ کے دوران ہی ہیٹ پہ آگئی ہے دوبارہ تو پھر انہوں نے میڈیسن رکھ دیئے جب میڈیسن رکھی ہے تو اس نے اپنا جو اس کا تھوڑا سا بچہ بنا ہوا تھا وہ اس نے پھر پھینک دیئے تو پھر اس کے دوبارہ ٹریٹمنٹ کروائی ہے ابھی انشاءاللہ یہ نیکسٹ اس کو مطلب اب دوبارہ ہیٹ پہ آئی ہوئی ہے تو آج انشاءاللہ سے مطلب کراس کرواتے ہیں یہ جی ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گئی ہے اب یہ خود ہی اٹھتی ہے اور یہ ماشاءاللہ اس کا تھن دیکھ لیں یہ تھوڑا سا کٹ گیا تھا یہاں سے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں سے تو اب ماشاءاللہ کافی بہتر ہے اس پہ میں سپریبی ڈیلی کرتا ہوں صبح شام اور اس پہ ایک ملہم ہے مطلب وہ بھی لگاتا ہوں تو ماشاءاللہ بہتر ہے اچھا بیور آج اس گائے نے کیا کیا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جناب اس نے جسے بانتے ہیں وہاں سے اس کی رسی گئی ہے کھل تو پہلے تو اس نے پوری حویلی کا وزٹ کیے پھر یہاں پہ گھاس پڑا تھا شام کا تو یہ دیکھیں اس نے گھاس کا کیا حال کیا اوپر سے سارا کھا گئی ہے اور باقی سخت سخت ٹینیہیں وہ چھوڑ دی ہیں چلو اب یہی کھائیں گی میں اس کو کترہ کر کے ڈال دوں گا اور اس کے علاوہ انشاءاللہ کھل بھی ہے تو کھل تھوڑی آج زیادہ بھگو دیتی ہیں تو اس پیسن کا گزارہ کرواتے ہیں آج ہم صفائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں ما شاءاللہ لڑکا لگا ہوئے محنت کر رہے ہیں یہ ساری صفائی آپ دیکھیں گے یہ بھی ہو جائے گی کلین تو جگہ کلین ہو تو سب سے بیست ہے ایک تو آپ کے جانور بڑے خوش رہتے ہیں کوئی بیماری نہیں لگتی ما شاءاللہ وہ دیکھیں سامنے ریڈی لے کے آرہے جوان تو انشاءاللہ کرتے ہیں صفائی ابھی ان کو چارہ ڈال دی ہے میں نے اپنا یہ ما شاءاللہ کھانے میں مصروف ہیں یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس گائب کو بھی ان کو بھی چیک کر سکتے ہیں الحمدللہ گھاس ہمارے پاس کافی ہے اب تو بڑا سخت ہو گیا جی ٹوکا مشین بھی جب کارتی ہے ٹوکا کرتی ہے تو اسے بھی پتہ چلتا ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں یہاں پہ ہم بھوسے کے استعمال نہیں کر رہے تو ایک بچہ تو رہی ہے بھوسے کی تو بھوسا ہمارا سردیوں میں چل جائے گا میں نے تقریباً اسی بوری کا بھوسا لیا تھا تو الحمدللہ ان پہ تو ختم نہیں ہوتا تین جانونوں پہ کیونکہ ابھی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پوری دھڑ یہاں پہ میں نے باندھی ہوئی ہے یہ دیوار دی تھی میں نے یہاں پہ یہ سارا بھوس ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں لپائی میں نے کروا دی تھی یہ چیک کریں یہ نیچے سارا بھوس ہے یہ اچھا ابھی اس کو بھی ہاتھ بھی نہیں لگا تو جو میرے روم میں ہیں ابھی اس کو تھوڑا تھوڑا ہاتھ لگا ہوئے لیکن کم از کم تین سے چار منت یہ بھی میرا نکل جائیں گے اس سے بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا بھوسا پڑے اور انڈ تک یہ فل کمرہ بھرا ہوا ہے اگر چار منت یہ نکالتا ہے تو پیچھے تھوڑے سے منت رہ جائیں گے نیا بھوسا آنے میں تو انشاءاللہ بھوسا ہم پہ بہت ہے نہیں ختم ہوتا یہ آپ کو دکھاؤں یہ وائٹ چوز ہے اور ان کی ماں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس نے نئے پنک نکالنے شروع کر دی ہیں مرگی نے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی دم بھی نکال رہی ہے تقریبا پہلے گھرا دی تھی ساری اور یہ بچے بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت تیز سے بڑے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ہماری ایک مرگی ان میں سے انڈے دے رہی ہے جو پانی کے اندر کھڑی ہے اور یہ جو باہر کھڑی ہے یہ بھی کراس ہو رہی ہے امید ہے جلد یہ بھی انڈے دینے لگ جائے گی باقی آپ کو مرگا دکھاتے ہیں یہ ہمارا مرگا اچھا کومنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے گا جن جن ویورز کو اصیل مرگوں کا شوق ہے یا جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں تو بتائیے گا کہ کون کون سی بریڈ ہے آپ کے پاس کون کون سی کلر کے ہیں یہ میرے پاس تقریباً بلیک اور وائٹ اور ریڈ ہیں بلکہ یہ سبز بھی ہیں ان کو ہماری سریکی میں ساوے بولتے ہیں یہ مرگی اسی نسل سے ہے باقی بلیک اور ریڈ اور وائٹ ہیں میرے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ مرگی اوپر چڑھ گئی ہے سورج غروب ہو چکا ہے ابھی میں ان کا دودھ بھی نکالنا ہے جنوروں کا کیونکہ ڈاکسہ بائے ہوئے تھے تو اس وجہ سے پھر لیٹ ہو گئے ہیں باہر کا ویو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسا لگا یہ تو آپ کو ہر ویڈیو میں دیکھنے کو ملتا ہے ماشاءاللہ اچھا بیور میں آپ کو بتا رہا تھا اچھا بیور میں نے آپ کو بتایا تھا غلامہ ڈیری فارم پہ جو آکشن ہونا ہے جنوروں کا تو میں نے ساتھ تاریخ آپ کو بتائی تھی لیکن ساتھ تاریخ نہیں ہے میں نے اب کنفرم کی ہے اب ڈیٹ بھی آ چکی ہے ان کی استحار جو دیا ہوا تھا انہوں نے تو اب سولہ تاریخ رکھی ہے جنہوں نے تو جن جن ویورز نے اگر کچھ جانور خرید نہیں ہو وہاں سے تو آپ بلکل آپ وہاں آئیں جانور دیکھیں اور آپ کو جو جانور پسند آئیں تو مناسب قیمت پہ وہ آکشن ہوگی ان میں آپ حصہ لیں تو انشاءاللہ آپ کے نام کوئی اچھا جانور آ جائے گا اور جانور تقریباً سارے اچھے ہیں ماشاءاللہ سولہ تاریخ کو ہے جی بلکل اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ وہاں جاؤں اور کوئی ایک آج جانور لینے کی کوشش کریں گے کوئی پسند آیا تو انشاءاللہ وہاں پہ سولہ تاریخ کو علامہ دیفارم پہ ضرور جائیں گے انشاءاللہ ہمارے سنبا کے کام چیک کریں یہ شاپر کے ساتھ کھیل رہے ہیں سنبا یہ سنبا سنبا یہ بڑا آج کل اگریسیف ہے اس نے اپنا زنجیر بھی تڑوا دی ہے وہ بھی نئے علانہ ابھی میں نے گانٹھا ہوا ہے تھوڑا بہت لیکن پھر تڑوا جاتا ہے آج بھی اس نے تڑوایا زنجیر جی یہ ہماری بلیک مرگی اچھا وہ جو میں انڈوں پہ بٹھائی تھی مرگی اللہ کا شکر ہے کہ وہ وہیں پہ بیٹھ گئی ہے ایک دفعہ باہر نکلی تھی تو واپس نہیں جا رہی تھی تو میں نے تو یہ سمجھے کہ شاید وہ اب نہ بیٹھے لیکن اب یہ آپ کو دکھا سکتا ہوں یہاں سے تو اندھیرہ ہو جاتے ہیں یہ بیٹھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں سبھا دکھانے کوشش کرتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں اس نے سارے انڈے اپنے نیچے دیا ہوئے ہیں اب باقی مرگیاں بھی اندر آ رہی ہیں اپنی جگہ پہ تو ان کو بھی آنے دیتے ہیں لائٹ بند کرتے ہیں تاکہ دانا شانہ یہ کھا کے کھڑی ہیں ساری تو یہ بھی اپنے اپنے جگہ پہ بیٹھ جائیں جو اندر بیٹھنا چاہتی ہیں اندر بیٹھیں گی جو باہر بیٹھیں گی وہ باہر پھر ہم بند نہیں کرتے یوں ہی اوپن رہتی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جا سارے مرگیاں دائیوں ہی ہیں یہ چھوٹے ننے منے تین بچے میں آپ کو دکھاؤں ماشاءاللہ سارے دن اپن رہتے ہیں تو یہ بھی گروتھ ان کے اچھی ہو رہی ہے الحمدللہ سمبا کی وجہ سے یہاں پہ کوئی بلی وغیرہ کا ڈر ہے نہیں تو یہ پورا دن آزاد گھومتے ہیں تو اس لئے الحمدللہ ان کی گروتھ بہت اچھی آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری بمپر مرگی اس کو مرگا بھی مارتا ہے اسے بھی پہچان نہیں ہے کہ یہ مرگی ہے یا مرگ ہے لیکن ہے مرگی بلکل اس کی شکل جو ہے مرگوں جیسی ہے اس کے کیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پر اس کا جو تاج ہے سارا بلکل شیپ ساری مرگوں والی ہے اور مزے کی بات ہے آواز بھی مرگوں والی ہے بھاری بھاری لیکن ہے مرگی اب مرگی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہے کیا چیز وہ اسے مارتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ بھی مرگ ہے تو کوئی بات نہیں اب یہ پنک نکال رہی ہے تو ہو سکتا ہے جب یہ نئے پر مکمل کر جائے تو پھر کچھ شاید انڈوں پہ آ جائے اس کا مجھے بہت شدت سے انتظار ہے کہ اس کی بریڈ ہمارے پاس آگئی تو پھر بہت اچھا لگے گا اوکی ویور آج کا ویلوگ یہیں پہ انڈ کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیا کریں سبسکرائب کر دیا کریں چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ